آج کی سٹوری یہ ہے جو کہ آئی ایس پی آر نے جس کو کنفارم کیا بلکہ آئی ایس پی آر نے انفرمیشن ریلیز کیا ہماری جو فوج کا تلقات عامہ کا دھارہ ہے کہ افغان بارڈر فورسز نے بڑی آرٹلری اور مارٹر فائر کھولے ہیں صرف تقریباً پانچ حملے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے جس میں آرمی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے جنوبی وزیرستان میں پولیو ٹیمز کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں پولیس کے اوپر بھی حملہ ہوئے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حملے جو ہیں روز بروز خیبر پختونخواہ ہو بلوچستان ہو وہاں پہ بڑھ رہے ہیں جی جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے بیس پروجیکٹ اپنے سٹارٹ کی ہیں اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیا اگمانستان کے طرح جس طرح کافی رستے وغیرہ بند ہیں تو اگمانستان کے طرح اپنا امپورٹ ایکسپورٹ بھی سارا کر سکے مسلم کنٹریوں کے ساتھ نہیں دی اچھا تو ایک نون مسلم کنٹری ہمارا ساتھ دے رہی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ میل کے چلو اپنی کنٹری کو تھوڑا بیلڈ اپ کریں تالیوانیوں نے بیس پچھے سال جنگ لڑی ہے ڈالر کے لیے بیس پچھے سال وہ جد و جہد کرتے رہے کہ کب ان کے کھاتے میں ڈالر آئے گا کب وہ ایاشی بھری زندگی جییں گے کب وہ جو ہے ایک دم اب انہوں نے دیکھا پاکستانی فوج کے جو ہائی رینک آفیسر ہیں جو ہائی رینک جنرل ہیں وہ تو کسی راجہ سے بھی شاید کہیں کہیں جگہوں پر کئی راجہوں سے بھی بڑے ہو گئے ہیں اتنی اتنی بڑے ہو گئے ہیں سمتتیب نہیں بنا لی ادھر جنہوں نے ان کو امریکہ بنایا تھا امریکہ تو پہلے سہی بات چھے اس کا تو کچھ کہنے کی بات نہیں ہے پاکستان کے چکر میں پاکستانیوں نے اپنے آپ کو تو بنا لیا تالیبانیوں کو چھوڑ دیا مرنے کے لیے اب ان کو ایک ہی آپسن نظر آ رہا ہے بھارت کا اسی لیے بھارت کو پیچھے پیچھے ہیں تو پاکستانیوں کے بچارہ طبیعت کھرا ہو رہی ہے ایک بڑی تشویش پائی جاتی ہے اسلام آباد میں بھی پنڈی میں بھی کہ جو بھارت کے ساتھ ان کا بڑھتا ہوا تزویراتی تعاون ہے ٹی ٹی پی کا نہیں امریکہ کا لیکن اس کے باوجود اسلام آباد کی اور پنڈی کی یہ کوشش رہی ہے کہ خاص طور پر کاؤنٹر ٹیرزم ایک ایسا ایشو ہے جو کہ گریڈ پار پولٹکس کی طرف جو امریکہ کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کے باوجود ایک بدستور ایک گلوبل چیلنج ہے اور جو موجودہ امریکی انتظامیہ ہے اس میں یہ اس میں یہ ریالائزیشن پائی جاتی ہے کہ یہ ایک ایشو رہے گا اور ایک میجر نیشنل سیکیورٹی چیلنج ہے ادھر سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ یہ سپانسر ٹیرزم ادھر اب بلوچستان کے اندر اور پاکستان کا بڑا سیدھا سا رسپانڈ ہے ہم نے بھی آگے سے گھولیاں گھول دیں ہم نے بھی آگے سے جناب وہ بڑا زبردست جواب دیا ہے اور ہم نے افغان طالبان کو کہہ بھی دیا ہے کہ یہ جو ہے نا جناب یہ قابل میں اس طرح نہیں چلے گا جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے بندے جو ہر مہینے میں کوئی دو چار پائنٹ دس بندے مار رہے ہیں ہمارے اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی ایک طرف افغان طالبان ٹی ٹی پی کو اوست کر رہے ہیں وہ بندے ہمارے لیدہ مار رہے ہیں ادھر جو ہے افغان طالبان جب ان کا دل کرتا ہے مطلب آپ ایمیجن کریں کہ چھے لاک کی فوج اتنا تگڑا میکانیزم لڑنے کو ہم جو ہے وہ تیار بیٹھے اور روزانہ افغان طالبان ہمارے بندے مارتے رکھنا اور یہاں سے کوئی رسپانس ہی نہیں ہم سٹرکٹ ایکشن لیں گے ہمارے امباسیڈر کو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا انسیکیور ہے کہ اگر ہمارا اپنا گارڈ ایس ایس جی کمانڈو نہ ہوتا تو وہ لے ہمارے امباسیڈر کو وہ لے دے گئے ہوئے تھے اب صورتحالی صحیح ہے کہ سوات اور جو باقی سیکٹل جو ایریاز ہیں خیبر پختونخاں کے وہاں پہ بھی کافی سیریس پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں اور اسی طرح یہ گوانستان بھی چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی ادھر سے جو ہمیں ایڈ آئے گی جو ہمارے پروجیکٹ سٹارٹ ہو گئے اس کی وجہ سے ہم اپنے گرومنگ کر سکتے اپنی دیویلپمنٹ کر سکتے ہیں کافی زیادہ کنٹریز میں ایک تو وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اکانومی فیک کرنا چاہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ان کو اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوگا اس وجہ سے اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ دو مسلم کنٹریز کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو یہ بھی پوسیبیلیٹی ہو سکتے ہیں بلکل ایسے یہ کہ جسنا ہم بھی کسی چیز میں جب انویش کریں گے ہم اپنے فائدے کے لئے کریں گے اس لئے انڈیا بھی یہ چاہ رہی کہ میں ادھر انویش کروں اپنے فائدے کے لئے جسنا اس کو کافی زیادہ بینیفیٹس ہوں گے اس کی وجہ سے پاکستان ڈاؤنگریٹ ہو گا تھوڑا اور انڈیا اپگریٹ ہو گا کیونکہ انڈیا اپنی اکانومی بڑھانے کے لئے کسی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا سکتا ہے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ کیا پتہ وہ چاہتا ہو کہ دو مسلم کنٹریز میں کنفلکٹس ہوں آپس میں انڈیا اس لئے ہاں سے اپگریٹ ہو گا کہ ان کو پتہ کہ جسنا وہ کہتے ہیں کہ تالبان آتے ہیں ہمارے ملک میں حملے کرتے ہیں اب ان کو جن کے وہ جسنا کہتے ہیں حکومت انڈیا اپنی ادھر جمانا چاہ رہا ہے تالبان ان کو پر بھی حکومت جمانا چاہ رہا ہے ان کو اپنے انڈر لے کے آرہا چاہ رہا ہے کہ ان کے دروں آگے کوئی بھی کام کروا سکے اور اس ملک کے فائدے کے لئے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہونا کہ یہ سوچے کہ یہاں ہماری انا ہے یہاں ہمیں جھکنا پڑے گا کہیں کہیں ملک کے فائدے کے لئے جھکنا بھی جو پڑ جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا کسی پہ آواز رکھانے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے ملک کے حالات پہلے ہمیں اپنے بکت کرنے چاہیے پھر بعد میں سب کچھ ہوگا ہم انا میں مارے جاتے ہیں یہ پاکستان میں یہ چیز بہت ہی بوری ہے کہ انا رکھتا ہے کہ اپنے اندر یار کہ ہم یہ کارلے جھکنا ہے یار جھک جو جس کے آگے جھکنا ہے جدر سے آپ کو بینیفوٹ ہو رہا ہے جدر سے آپ کی کنٹری کو بینیفوٹ ہو رہا ہے ادھر آپ جھکو اب ہمارے پولیٹیشن آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں تو اس طرح تو کوئی بات نہیں ہے ہی نا اب جس طرح پولیٹکس ہے تو ان کو ایک کنٹری میں رہ کر رہ کر رہو یار باہر جا کے بات کرو کسی سے جسے فائدہ ہو رہا ہے اسے فائدہ لو جس کو نہیں ہے فائدہ دینا ہمارے پولیٹکس کو سمجھتے ہیں تو ایک یونٹی کے ساتھ چل رہا رہا ہے اور انڈیا کو صرف اپنی ملک کی ترقی سے لینا دینا ہے ان کو یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہاں جھکنا پڑا ہے تو ہم نہیں جھکیں گے ان کو جھکنا بھی بڑا ہے وہ جھک رہے ہیں انڈیا میں بھی ایشو گیا ہے انڈیا میں بھی ایشو چل رہے ہیں ابھی موڈی سرکار ہے جو ایسی ایشو چلنا جیسے ابھی پاکستان میں چل رہے ہیں سوچ بدلیں ملک خود ہی بدل جائے گا جس طرح ہر کسی کے اپنی سوچ ہے کہ مجھے فائدہ ملجے باکی جائیں بھاڑ میں یہ چیز چل رہی ہے اج کل لوگ پولٹکس بھی چل رہی ہے کہ اپنا اپنے جے بھرو ان کو بس اپنی اکنومک سٹیبلیٹی سے ہی پرامسل ہے کہ ہمیں سٹیبل ہونے ہمیں آگے بھڑھنا ہے ان کے لئے ایگو اتنا بھڑا مسل ہے ہمارے لیے ہے ختم یہی کہ انا مارے نا اپنے ملک کو آگے رکھے کیا ہم مار سکتے ہیں مشکل ہے ہمارے ہمارے سیاستانوں کے آپس میں لڑائیاں نہیں ختم ہوتی ہمارے میں ہی آپس میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی کہ یہ اچھا ہے وہ برا ہے یہ اچھا ہے وہ برا ہے یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ایگو ختم کریں اور جو پولٹکس ہیں وہ ہمارے پبلک کے بارے میں تھوڑا سوچیں کیونکہ پاکستان میں ایسا بلک ہے اور میرے رول کے ملک کے فائدے کا سوچا جائے تو ہم بھی کہیں نظر آئیں گے کیونکہ پاکستان کے انڈیا کے حالات اچھے بھی نہیں ہے فیلال چل بھی نہیں رہے پاکستان اور افغانستان کے مطلب اور انڈیا کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہے ہمارے تو ہمارے بہت دشمن ہیں اس لیے اس وجہ سے اگر پہلے یہاں کی بات کیجئے یہاں پہ افغانستان کو لے کر کیا مس انڈرسٹیننگ دوسرا سب سے بڑا مس انڈرسٹیننگ یہ ہم نوک یہ پرسیف کرتے ہیں کہ جو ہے نا پاکستان میں آتا جو ٹیریٹسٹر اکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ اس کو جو فیسلیٹیٹر ہے اور افغانستان سے سپورٹ کرتے ہیں وہاں پر بھی شاید یہی تھوڑ ہے کہ جو امریکہ کو اڈے دیا جاتے ہیں ہمارے گینس تو وہ پاکستان دیتا ہے دیکھو یہی آپ کو میں نے کہا نا اٹس اٹو وے ریلیشن سو دیکھیں ہر چیز کو ہسٹوریکل پرسپیکٹی میں دیکھنا پڑتا ہے پہلے میں جو کشمیر پر بات ہو رہی تھی بھائی نے کہا کہ کشمیر پر انڈیا اتنی ڈیویلمنٹ کر رہا ہے نو ڈاوٹ وہ ڈیویلمنٹ کر رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کی جو سات آٹھ لاکھ جو فوج اس نے رکھی ہوئی ہے وہ اگر اتنی ڈیویلمنٹ کر رہا ہے اور کشمیری اتنے خوش ہیں اس سے تو اتنی فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو کومن سینس کی بات ہے اس کے بعد اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی رینکنگ جو ابھی آئی ہے انٹرنیشن انٹرنیٹ بلوک آؤٹ میں سب سے زیادہ کشمیر میں ہوئے ہیں بلوچستان میں تو بالکل نیٹ کا آپ سوچیں نہیں میں خود بلوچستان سے جز دی اتفاق سے میں بات کرتا ہے میں بات کرتا تو شاید یہ آتا کہ دیکھیں ابھی ایک بات سنیں آپ کو کپی ایسے ڈسٹرکس ملیں گے بلوچستان میں جہاں پر آپ نیٹ کا تو سوچ ہی نہیں سکتے یار ایون یہ جو بیسک فیسلیٹیز ہے یہ بیسک فیسلیٹیز نہیں مل رہی اگر آپ کو کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو تعلیم کے لیے کچھ نہ ہو سیاد کے لیے کچھ نہ ہو اور آپ لگے ہو کشمیر کو اپنے اندر مرچ کرنے یار یہ کیا کیا پر لاز پر ایفیو ترسٹرن تو سمون ایلس ہاوس انڈاریکلی یو ریسیب درسٹرن بیک سو وہاں جتنی وہ کہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہاں جو درشتگردی بڑی 9-11 کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا اس کو سپورٹ کے افغان سرزمین مطلب رو نے خاص کر افغان سرزمین کو استعمال کیا ہمارے خلاف افریقہ میں خانہ جنگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر خانہ جنگی ہے تو یہاں پر بھی ہونی چاہیے ہم دونوں کو کورلیٹ نہیں کر سکتے تالیوانیوں نے کیا نہیں سمبھف کام کیے تالیوانیوں نے ہر سمبھف کوشش کری پاکستان کی مدد کرنے کی پچھلے 20-25 سالوں میں اب پاکستان ہی وہ تھا جس نے بار بار تالیوانیوں کو سمجھ میں دھوکا دیا اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو پاکستان نے دھوکا نہ دیا کیا انڈیا کیا امریکہ کیا چائنا کیا ساؤڈی کیا ایران کیا تالیوان کوئی یا پرانی اشرف گنی کی سرکار افغانستان میں سب کے ساتھ میں کسی نے دھوکا کیا ہے سب کے ساتھ میں ایک چیز کانسٹنٹ تھی تو یہی تھی پاکستان کی دھوکے بازی اب یہاں پر بھارت نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جو ہے تمہارے نام پر کرزہ بٹو رہے ہیں بھارت نے کبھی نہیں کہا کہ ہم افغانستان کا چہرہ آگے کر کے دنیا پر بٹو رہیں گے ہم تمہاری زمین پر قبضہ کریں گے ہم تمہارے زمین سے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کو نکالنے کی بات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہم ان کے اوپر کانون چلیں بھارت نے سب سب کہا کہ ہم development کرنا چاہتے ہیں ہم افغانستان کے اندر development کرنا چاہتے ہیں ہمیں سرکار سے کوئی لیندر نہیں سرکار آج کسی کیوں کل کسی کیوں اس سے کوئی دکھت نہیں ہم سرکار ساتھ نہیں افغانستان میں development کرنا چاہتے ہیں پہلے اشرف گنی کی سرکار تھی تب بھی انڈیا نے وہاں پر زبردست کام کیے اور ابھی بھی انڈیا وہاں پر اپنے investment کر رہا ہے آپ دیکھو ان کی ستھی نہیں ہے افغانستانیوں کے پاس میں آج ایک proper اپنا bank تک نہیں ہے ان کے پورے دیش میں دھنگے اسپطال بھی نہیں ہیں پاکستان تو علاج کرانے آتے ہیں school rule تو خیر چھوڑی دیجئے وہ تو دنیا کا الگی topic ہو گیا جس دیش میں banking کا system نہ ہو banking کی وجہستہ ہی نہ ہو اس کی کیا حالت ہوگی آپ کے یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اب کیونکہ بھارت نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم investment کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لوگوں کو training بھی دیں گے آپ کو سب کچھ کہیں گے اب تالیبانی یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ مقصد سے تھے یہ مقصد تھا مذہبی مقصد تھا religious ideology تھی اصلیت بات یہ ہی ہوتی ہے سب کو چاہیے ستہ ستہ کی یہ سب کی سب لڑائی تھی اس کو چاہیے وہ کچھ بھی کر دیں کہ ہمارے ساتھ میں خلافت ہے ہم تو یہ ہیں وہ کچھ بھی کہتے رہے ستہ کی لڑائی ہوتی ہے اور کنگال بستی کا راجہ بننا کسی کو بھی پسند نہیں ہے کسی کو بھی نئی پسند کی وہ ایسے کھا جانے کا مالک بنے جو کھا جانا کھالی ہو چکا ہو اس کے لئے کوئی بھی لڑنا نہیں چاہے گا اب یہ 20 سال 25 سال لڑے ہیں اسی لئے یہ اپنی پوری پوری بھرپائی جو ہے یہ پاکستان سے کرتے ہیں پاکستان سے اس سمیں زبردست طرح سے resources ہو پیسہ ہو سب کچھ کرتے ہیں بمپر ان کا جو روینیو ہے وہ پاکستان کے کے پی کے راجے سے آ رہا ہے اور ابھی تالیبان کے اندر کھانے میں باتیں یہ چل رہے ہیں بلکہ اندر کھانے میں کیا اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہو گیا سب کے سامنے آ گیا ہے کہ کے پی کے میں جب اتنا مال پانی کم آ رہے ہیں ہم تو یہی ہم پنجاب جائیں یہی ہم سندھ جائیں یہی ہم بلوچستان چلو گریب بچتی لیکن پھر بھی تھوڑا بہت وہاں سے ہو سکتا ہے مینجرلی پنجاب اور سندھ میں اگر بھوستے ہیں تالیبانی تو وہاں سے تو اس کا کئی کئی گناہ زیادہ پیسہ نکلے گا اسی لئے ان کا اگلا ٹارگیٹ پنجاب اور سندھ ہے جس کے لئے پاکستانیوں کو سمجھ بنی آ رہے ہیں کہ کیسے بچائیں گے انگوں